اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے اپنا قب نصیب فرمائے آمین سبح آمین اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میری ویڈیو ہے کہ ہم لوگ ڈائپر جو ہے کتنے ٹائم کے بعد چینج کیا کریں اور کتنے ٹائم کے بعد چینج کریں سو میں کیسے چینج کرتی ہوں میں اپنی روٹین بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا آج ہم بات کر لیتے ہیں سمر میں ڈائپر کی روٹین کے بارے میں جو میرے بیبی کی سمر ڈائپر روٹین ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بیبی صبح صبح اٹھتا ہے تو اس ٹائم پہ میں سب سے پہلے اپنے بیبی کا ڈائپر چیک کرتی ہوں اور میں ڈائپر کیسے چیک کرتی ہوں وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی بھی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو میرا ڈائپر چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح چیک کرنے کے بعد میں اپنے بیبی کے ڈائپر کو چینج کر دیتی ہوں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بیبی نے ڈائپر اتنا زیادہ فل نہیں کیا ہوا ہوتا تو میں صبح صبح پھر اس کا ڈائپر چینج نہیں کرتی پھر میں زہد کو سکول وغیرہ بھیج کر اور ریلیکس ہو کے مطلب بریک فاسٹ وغیرہ کر کے پھر اس کے بعد میں چینج کرتی ہوں اور اگر ڈائپر زیادہ فل ہوا ہوا ہے تو میں فرسٹ میں ہی اٹھنے کے بعد فوراں سے ڈائپر چینج کروں گی تو جب بیبی اٹھتا ہے اس ٹائم پہ سو اس ٹائم پہ ڈائپر چینج کروں گی اور میں اب میری روٹین یہ ہے کہ کافی پچھلے ٹائم سے میں یہ والا ہی ڈائپر یوز کری ہوں کیونکہ میرے خود کے اس کے ساتھ میرا خود کا اس کے ساتھ بہت اچھا ایکسپینینس ہے سو میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کروں گی اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہے بجٹ فرنڈلی بھی ہے اور بہت اچھا ہے میرے بیبی کو تو سوٹیبل رہا ہے ایک بار خراب ہو جائے تو پھر ڈائپر پورا ویسٹ ہو جاتا ہے سو یہ میں پہلے بھی چک کروا چکی ہوں کہ یہ اس طرح کا ڈائپر ہے یہ مجھے تو بہت پسند ہے سو میں یہ والا ہی یوز کرتی ہوں اور ماشاء اللہ سے میں نے لارج کافی ٹائم سے ہی سٹارٹ کروایا ہوا ہے اپنے بیبی کو تو میں تھوڑا سا بڑا ہی ایج کے حساب سے سٹارٹ کرواتی ہوں خود آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے جیسے آپ اپنے بیبی کو آپ کے بیبی کے لئے سوٹے بلو آپ اپنے بیبی کو ڈائپر یوز کروائیں چاہے میڈیم کروائیں تو ویسے تو یہ نائن سے تھرٹین کیجی کا جو بیبی ہوتا ہے تب سٹارٹ کرتے ہیں سو ضروری نہیں ہے بیبی کی جو ایج چل رہی ہوتی ہے ہم اس لحاظ سے ڈائپر کو مطلب چینج کریں ڈائپر چینج کیے جاتے ہیں بیبی کے ویٹ کے لحاظ سے بیبی اگر ماشاء اللہ سے ہیلدی ہے تو وہ لاش ڈائپر پر جلدی شفٹ کر جاتا ہے اور اگر بیبی نارمل ہو ویک ہو تو وہ سوال پر بھی رہ جاتا ہے کافی ٹائم تک تو اب تو ہاریس کی تبیت کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی بھی اور وہ کافی ویک ہوا ہے نہیں تبیت خراب ہونے کی وجہ سے سو اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک اسے جلد صحت دے سب کے بچوں کو اپنی حفظ آمان میں رکھے اور جلد صحت دے سو میں تو ویسے یہ یوز کر رہی ہوں اس کے لئے دائپر میں صبح چینج کرتی ہوں صبح چینج کرنے کے بعد اب جیسے سمر سٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر میں دپہر میں چینج نہیں کرتی لیکن اس کا چینج کرنا ایک بار پڑ جاتا ہے کیونکہ بیبی پوٹی کر دیتا ہے اور مرشال ایسے جب بیبی سالٹ پہ ہوتا ہے تو وہ ونس آ ڈے ضرور کرتا ہے سو ٹوائس آ ڈے بھی کر لیتا ہے لیکن ونس آ ڈے تو ضرور کرتا ہے سو اسی طرح دن میں کسی بھی ٹائم جس ٹائم اس نے اپنا پوٹی والا ڈائپر ہوتا ہے وہ والا ڈائپر چینج ہو جاتا ہے تو اس طرح اس کے ٹو ڈائپرز ہوگے اس کے بعد نائٹ میں سونے سے پہلے میں اس کو چینج کرواتی ہوں تو اس کے ڈائپر مطلب تھری لگ جاتے ہیں صبح دپہر اور شام اور اگر اس نے ٹوائس آ ڈے اگر واش روم کر دیا تو فور پہ بھی شیفٹ ہو جاتا ہے اور سم ٹائم بچے کو موشن لگے میں ہو تو پھر بہت سارے ڈائپر ہیوز ہو جاتے ہیں سو ابھی زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ ہاریس کے مطلب تین ڈائپر لگتے ہیں ون ڈے پہ سو میں یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور ڈائپر آپ لوگوں نے اپنے بیبی کا ڈائپر چینج کرنا ہو صبح کریں اور بہت زیادہ آپ لوگوں نے تسلی رکھنی ہے تو بھئی نہیں صبح کا لگاوا شام تک کیوں لے کر جائیں تو دوپہر کو کر لیں اور شام کو کر لیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیبی کے زیادہ ڈائپر چینج کریں اور اس کے علاوہ جب بھی ڈائپر چینج کرنا ہو تو ایک دو منٹ کے لئے بیبی کو ریسٹ دیا کریں کیونکہ میرا بیبی بھی ٹونٹی فور آور ڈائپر میں ہی رہتا ہے سو تھوڑی سی اس کو ہوا لگے اور اس کو تھوڑا سا کلین کر کے پھر کیا کریں ابھی تو واش وغیرہ نہیں کرواتے سو اس کو تھوڑی سی ہوا لگا کریں اس کے بعد اس کو چینج کروایا کریں اور آپ کے بیبی کو جب بھی ریڈنس ہو رہی ہونا تو اس ٹائم پہ ضرور ضرور کوشش کیا کریں جو بھی آپ اپنے بیبی کے ریش کے لئے ڈائپر ریش کے لئے یوز کرتے ہیں وہ ضرور اس کے ساتھ یوز کیا کریں میں تو یوز کرتی ہوں یہ والا آئل جو میں نے ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ جب سم ٹائم میں ایسے یہ والا ٹائلکم پاودر جو ہوتا ہے وہ بھی لگا دیتی ہوں لیکن ریڈنس ہو تو میں یہ آئل ویسے میں اپنی تسلی کے لئے کہ تھوڑی سی خوشبو آ جائے سو میں یہ کوئی بھی ٹائلکم پاودر جو میں یوز کر رہی ہوتی ہوں اپنے بیبی کا وہ لگا دیتی ہوں اور جو پوٹی والا ڈائپر ہوتا ہے اس کو تو میں ابھی ریشیز مرسوری اس سے وائپ سے ساف کرتی ہوں وائپ سے کلین کرتی ہوں اور وائپ سے کلین کرنے کے بعد تھوڑا سا کوئی ڈرائے کپڑا لے کے اس سے تھوڑا سا ساف کیا کریں اپنے باڈی کی سکن کو کیونکہ ہم زیادہ وائپ بھی یوز کریں تو اس سے بھی ریشیز ہو جاتے ہیں اور وائپ سے ہوتے ہیں تھوڑے اچھے والے یوز کیا کریں اب جیسے میں نے لیو والا مانگوایا ہویا میرے پاس ڈیفرنٹ کمپنیز کیا آتے ہیں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کا ہی آئے جو بھی آئے لیکن اچھے والا یوز کیا کریں ڈائپر ہوتے ایک وہ ہوتے ہیں وائپس جو تھوڑے اچھے نہیں ہوتے اس سے بیبی کو ریشیز ہونے کا بہت زیادہ خطشہ ہوتا ہے سو اب تو گرمیاں آ رہی ہیں اپنے بچے کو واش ہی کروایا کریں تو باقی یہ ہے کہ جب بھی بیبی کو ریڈنس ہو تو آپ ضرور یوز کیا کریں جو بھی اپنے بیبی کے ڈائپر ریش کے لئے آپ لوگ یوز کرتے ہیں سو اس سے پہلے کہ وہ ریشیز کی طرف زیادہ جائے تو آپ اسی ٹائم پہ ہی کنٹرول کر لیا کریں چیزوں کو بس یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا کوئی کوشن ہو تو اس کو کمنٹ میں ضرور پوچھے گا اور ویڈیو کو لائک کیے بغیر میری چینل سے مت جائے کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو تو بہت زیادہ محنت سے یہ ویڈیوز بنتی ہیں اور ہاریس کے لئے بھی دعا کیجئے گا ہاریس مرشاللہ ساتھ لیٹا وا تو ہے لیکن میں ابھی اس کو دکھانا بھی نہیں چاہ رہی تھے اس لئے میں نے اس کی فیس ویڈیو نہیں بنائی سو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا وہ جلدی سے ٹھیک بھی ہو جائے اور آپ کو ویڈیو پسند آئے کوئی کوشن ہو تو پوچھ لیجئے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ